اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضا عنکا اليہود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل انہداللہی ہوا الہداء ولئن اتبعت اہوائهم بعد اللذی جاءت من العلم بعد اللذی جاءت من العلم ما لک من من اللہ من ولي ولا نصیر اللذین آتیناهم الكتاب يطلونه حق تلاوتی اولئیک یؤمنون به ومن یکفر به فالائکہ هم الخاسرون صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات اہل کتاب میں سے یہود و نصارا ان دونوں کے درمیان جن جن امور میں اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد آخر میں یہ بتایا کہ ان یہود و نصارا کی ساری کوشش سارا جتن ساری تقدو یہ ہے کہ تم ان کی ملت کی طرف پلٹ کراؤ و لن ترزا اور ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے ان کا تجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود اور نصارا حتی تتبیع ملتہم یہاں تک کہ ان کے ملت کے آپ اتبانہ کر لیں ملت سے مراد بات لوگ نے دین لیا ہے ملت کا اصل میں صحیح ترجمہ تو یہی ہے کہ طریقہ ہے رویہ ہے زندگی گزارنے کا جو آئیڈیا ہے اس کو ملت کہتے ہیں ملت ابراہیم ابراہیم کا طریقہ ابراہیم کی ملت ابراہیم کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ اس پر جمع ہو جاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا یہود و نصارا کی یہ کوشش رہی اور آج بھی ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ ان کے خیالات ان کے آئیڈیاز اور ان کے طور طریقوں کی اتباع کر لے اور اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے تم سے برابر وہ کوشش میں لگے رہیں گے کہ تم ان کے طریقے پر آ جاؤ ان کے آئیڈیالوجی کو تصدیم کر لو یہ کیا چیزیں جس کی طرف وہ ہم ہی بلاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہو جائیں اور تب تک ان کو اتمنان نہیں ہوگا مسلمانوں کو پلٹا کر اپنے دین سے وہ چاہتے ہیں کہ یہود و نصارا کے طور طریقے ہم اپنا لیں ان کے طور طریقے بہت سے ہیں ان میں سے ایک طور طریقہ یہ ہے فری میسنری ایک مومنٹ ہے اور اس مومنٹ کے ذریعے سے میسانک گورنمنٹ یعنی دنیا میں ایک ایسی حکومت وہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو ان نظریات پر مشتمل ہو اور فری میسنری مومنٹ پولٹیکل بھی ہے فری میسنری مومنٹ ریلیجیز بھی ہے اور فری میسنری مومنٹ کا کلچورل ایسپیکٹ بھی ہے اور یہ تینوں پہلوں سے وہ دنیا میں خاص کر مسلم مالک میں ان سب چیزوں کو انہوں نے فروغ دیا امریکہ کا ایک لوگو ہے اس کا ایک سمبل ہے اور اگر ایک ڈالر کا نوٹ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں وہ لوگو ملے گا نیو ورلڈ آرڈر لکھا ہوا ہے اس کے اندر اور ایک دائرہ ہے سرکل ہے اس میں سے ایک پرمیڈ ہے جس کا کنسٹرکشن ابھی ادھورہ ہے احرام مصر مصر میں جو احرام کہتے تھے ہیں پیرامیڈ وہ آدھا تعمیر ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہے جو اس کی نگرانی کر رہی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے وہ پرانی زبان میں اس کا معنی ہے نیو ورلڈ آرڈر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو سیکلر ہو اس میں وہ لکھا ہوا ہے سیکلرم سیکلرم کا مطلب یہ ہے کہ دین سے لوگ آزاد ہو جائیں دین کی پاوندیوں سے نکل جائیں بے دین ہو جائیں بے خدا ہو جائیں ملہد ہو جائیں وہ اپنے آپ کو دین پر جمعہ رکھیں گے یہودوں نصارہ لیکن دوسروں سے چاہیں گے کہ وہ دین سے آزاد ہو جائیں اور دین کے سلطلے میں انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ اگر کسی کو دین سے دلچسپی ہو تو وہ اپنی مسجد میں اپنے مندر میں چرچ میں جہاں چاہیں وہ رکھ لیں لیکن اس کے بعد باہر کی دنیا میں وہ دین کو نہ لائے سب سے بڑا آج جو ان کا طور طریقہ ہے وہ یہ ہے مسلمانوں سے ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی بنیاد پر تم جو چاہتے ہو کہ دنیا کی تعمیر کرنا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تم جو کہتے ہو قرآن کی بنیاد پر کہ بلا سعودی بینکنگ کا نظام قائم ہونا چاہئے یہ نہیں چل سکے گا سارا بینکنگ وال سٹریٹ کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور سودی نظام میں انہوں نے دنیا کو جکڑ رکھا ہے مسلمان پردے کا مسلمان اقلاق و جبابیت کا شادی بیعہ کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات اس کی پابندی کرنا چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس سے آزاد ہو جائیں لیو انڈ ریلیشنشپ کو انہوں نے ریواج دیا انہوں نے ریواج دیا ہر طرح کی بے حیائی کو گندگی کو یہاں تک کہ زنا بھی ان کے نزدیک جائز ہے جب تک کہ وہ بلجبر نہ ہو اگر دونوں کے رضا مندی سے ہوتا یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے یہ سب آزاد خیال انہوں نے دنیا میں عام کیا اور ادھر سو سال سے جو مومنٹ چلی وہ الگی بی ٹی مومنٹ ہے یعنی وہی جو گندگی اور بے ہائیائی کے پروڈیکٹس میں سے ایک اور پروڈیکٹ ہے قوم اللوت کا عمال ہے اور اس سے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں کہ جنڈر ہی کا فرق قتم ہو جائے جنڈر کا فرق اسلام ملہود رکھتا ہے مرد اور عورت کو اپنا اپنے میں کام بتاتا ہے عورت کو بہت اونچا مرتبہ دیتا ہے اور وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ملکہ ہے رانی ہے اور وہ سماج میں نسل انسانی کو آباد کرنے کا بڑھانے کا ذریعہ ہے یہ پورا جو سیکولر نظام ہے جو سیکولرزم کہتے ہیں ہندوستان میں سیکولرزم کا ایک الگ معنی ہے یہ بعد میں ہم بات کریں گے لیکن جن معنوں میں وہ کہتے ہیں دین بیزار ہو جائیں دین سے آزاد ہو جائیں دین کی بندش نہ ہو ڈیوائن گائیڈنس کے تحت لوگ زندگی بسر نہ کریں تو اس کی پوری مہم چلائی انہوں نے اور آج یہ ہے کہ سارے ممالک میں الگی بیٹی پر پارلیمنٹ میں بحث کرایا جاتا ہے اور سپریم کورٹ سے فیصلے کروائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری سازش ہے ایک پورا کام ہے اور بعض جائے میں نے دیکھا اسٹیلے وغیرہ میں کہ جنڈر کا تصور ہی وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں کالیجز میں پوسٹر لگے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایم اے گے ایم اے لیس بین ایم اے ٹرانس جنڈر ایم فلاں فان لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ایم اے ہیومن بین لاو ڈاز ناٹ نو جنڈر یہ لکھا ہوتا ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں کالیجز میں سکول میں معصوم بچوں کے پاس بھی یہ ساری باتیں بچپن سے ان کے ذہن میں بڑھا دیا جاتا ہے ٹائلٹس وہاں میل فیمل نہیں ہو سکتا یہ جرم ہے دونوں کو ڈسٹنگوش کریں گے جنڈر فری ٹائلٹس اگر جانا ہے سیلون کو تو جنڈر فری سیلون ہوگا آپ جا کر بیٹھیں تو ایک لڑکی بھی آپ کو جو ہے حجامت کر سکتی ہے کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ نہیں ہٹا سکتے ہیں جنڈر فری جنڈر کا تصور ہی ختم کر دیا جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر بے دینی کو عام کیا جائے دین بے ذاری کو عام کیا جائے بڑی شدت کے ساتھ اس کو انہوں نے دنیا کے اندر پھیلایا لیبرالیزم جسے کہتے ہیں ہیڈونیزم ہیڈونیزم کا مطلب ہے لذت پسندی انسان وہ کرے جو اس کے مند کو لذت ملے میکزمائزنگ دی پلیشر آدمی کو پلیشر ملے وہ کام کرنا چاہیے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے کوئی انہیبیشن جو اسے میں نے پرسوں کہا انہیبیشن یعنی طبیعت کے اندر ایک روک ہوتی ہے ایک رکاوٹ ہوتی ہے ایک بریک ہوتا ہے اندر سے جو غلط کام کرنے کے لئے انسان جو ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اس کو توڑنا ہوتا ہے یہ لیبرال خیالت ہیڈونیزم اسی کو کہتے ہیں میکزمائزنگ دی پلیشر تو انسان کو جس میں لذت ملے جو کام کرنا چاہے وہ کام کرے انسان لذت پائے یہ پورا ایک تصور ہے لیبرالیزم کا ہیڈونیزم کا سیکولیرزم کا یہ سب تصور دنیا میں انہوں نے عام کیا اور ایک ورلڈ آرڈر ہے اور یہ سارا نظام مسلط کرنے کے لئے یہ پیرامیڈ جو کنسٹرکشن ہے یہ فیراؤنی نظام ہے یہ ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ ہے یہ میری بات نہیں آپ یہ سب پڑھ کر دیکھیں آپ کو بتا چلے گا ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ کا مطلب ہے عامریت کا نظام اور ایک آنکھ ہے جو پوری دنیا میں جو ہے سب پر نظر رکھی ہوئی ہے اور آج یہی ہے جو اس وقت ہم اپنے ہاتھ میں لیے پھر دیں ایک آنکھ ہے آپ کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہاں جاتے ہیں کون سا ویب سائٹ دیکھتے ہیں کون سی کتاب خریدتے ہیں کیا ٹرانزیکشن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا میں ایک آنکھ ہے جو آپ پر نگاہ رکھی ہوئی ہے ایک آنکھ ہے جو سی سی ٹی وی ہے وہ سارا مومنٹ پر نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں کیا کرتے ہیں سائٹلائٹ کے ذریعے سے آپ پر نگاہ رکھی جاتے ہیں کہ آپ کا مومنٹ کہاں ہوتا ہے ایک آنکھ ہے جو پوری دنیا میں ایک ایک فرد کے چلنے پھرنے کو اٹھنے بیٹھنے کو کھانے پینے کو ہر چیز کو نوٹ کرے یہاں تک گھروں میں ٹی وی لگا کر رکھتے ہیں اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آف بھی ہو تو وہ آپ کی باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور ایک وہاں سرور میں پہنچاتا ہے فون کی بارے میں بھی ہیں کہ اگر آپ آف رکھ کر بھی باتچیت کریں گے تو آپ کا کنورزیشن اگر چاہیں تو لوگ اسے ٹریک کر سکتے ہیں ایک آنکھ ہے جو نگاہ رکھی ہوئے وہ امریکہ کا لوگو ہے کہ پیرامیٹ کا آدھا کنسٹرکشن ہوا ہے ایک آنکھ کی جو نگاہ رکھی ہوئے اس پر اور نیچے لکھا ہوئے ایک سیکولر دنیا کی تعمیر یہ ہے وہ چیز جس کی طرف وہ چاہتے ہی کہ ساری دنیا میں مسلط ہو اور آپ دیکھیں مستیم مالک کے اندر اس بے حیائی کو گندگی کو بے دینی کو عام کیا گیا اور کوئی جماعت کوئی تحریک اگر اٹھتی ہے دین کا نام لے کر دین کی بنیاد پر تعلیمی نظام وہ چاہتے ہیں دین کی بنیاد پر وہ سوسائٹی کا نظام چاہتے ہیں دین کی بنیاد پر وہ سیاسی معاشی نظام چاہتے ہیں تو ان پر دہشتگرد کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے ان پر دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ چوڑ دیا جاتے ہیں یہ سب مسلم حکمران کرتے ہیں لَن تَرْضَ أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنَّسَارَا جب تک تم ان کے خواہشات کی ان کی ملت کی ان کے طور طریقوں کی پیر بھی نہ کرو گئے اس وقت تک تم سے وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں ان کے طور طریقوں کا ایک طریقہ ہے کمیونیزم کمیونیزم کو جو ایجاد کیا اسے دنیا میں نافذ کے مسلط کیا وہ بھی یہودیوں ہی کا ایجاد کردہ ایک تصور ہے اور نظریہ ہے اور جب 1917 میں یہ قائم ہوا تو اس وقت یہودی ہی تھا جو اسے قائم کرنے والا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اگر آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ گریٹسٹ مرڈررز آف ہسٹری آپ مار کے دیکھ لیجئے ٹائپ کر کے دیکھ لیجئے تو لینین کا نام آئے گا سٹیلین کا نام آئے گا ہٹلر کا نام آئے گا جو گریٹس کلرز ہی دنیا کے اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے ایک کروڑ انسانوں کو یہ کمیونیزم کی نظام کو دنیا میں قائم کرتے وقت ختل کیا تھا ایک کروڑ انسانوں کا قتل ہوا تھا اسے بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی جو نہیں تسلیم کرتے تو اس بات کو ان سب کو اٹھا کر سیویر ہے کہ جنگل میں بھیج دیا جاتا آج بھی چینہ میں کیا ہو رہا ہے یہی انہی کا نظام ہے یہ ہود و نصارہ کا دیا ہوا نظام یہ جو کمیونیزم کا نظام ہے اس میں ایک علاقہ ہے اس کے ایک صاحب سے میری ملاقات کی بہت تفصیل سے انہیں نے مجھے بتایا اسی وہی کے ترکمانستان ترکمانستان ترکی کا ایسٹرن حصہ ہے چینہ نے پکڑ کے رکھا ہے اس پورے علاقے پر ناکہ بندی ہے مسلمانوں سے مسلح لے لیا گیا مسلمانوں سے قرآن لے لیا گیا مسلمان ٹوپی نہیں پہن سکتے آپ کو معلوم بنا چاہے چینہ ہی سب سے زیادہ مسلح بنا کر بھیجتا ہے مکہ مدینہ میں جب ہم جا کے خرید کے لاتے ہیں وہ چینہ ہی بھیجتا ہے ٹوپیاں سب سے زیادہ چینہ بناتا ہے وہ بیجتا ہے بیجنے کے لئے سب جائز ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے مسلمان وہاں کے تو ایغر مسلم ایغر ایک نسل ہے ایغر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ رواہ رکھا گیا ہے بتایا لوگ نے ہر پانچ سو میٹر پر ایک ناکہ وہ ہوتا ہے پولیس کا اور ایک آدمی بیٹی سے بھی اپنے بچے سے ملاقات کے لئے جانا ہو تو سارا جو ہے اس کے وہ پیپر دیکھے جائیں گے اس کے بعد محلے کو کراس کرنے دیا جائے گا جو لوگ تصنیم نہیں کرتے ان کو کانسنٹریشن کیمپ میں جو ہے اندر ڈال دیا گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں کانسنٹریشن کیمپ میں ہیں وہاں قرآن نہیں پڑ سکتے نماز نہیں پڑ سکتے ازان دے نہیں سکتے ٹوپی نہیں ہے آپ پہن سکتے یہاں تک کہ بچوں کے نام میں نہ اللہ ہونا چاہیے نہ محمد ہونا چاہیے عبداللہ عبدالرحمان اس طرح کیا بھی نام نہیں رکھ سکتے اور محمد احمد بھی نام نہیں رکھ سکتے یہ وہ چاہتے ہی لن تردہ انکل یہود والن نصارا ان کا دیا ہوا نظام ہے وہ چاہتے ہی کہ مسلمان جو اس طرف لوٹیں یہ آفریقہ کے جو شمالی ممالک ہیں الجیریہ، ٹونیشیا، لیبیا یہاں سب انہوں نے وہ نظام مسلط کر رکھا مغربی تحضیب کا وہ ارقیبہ نام کا وہاں کا صدر تھا الجیریہ کا وہ رمضان میں ایک رمضان کو ٹی وی میں آتا اور اورنج کا جوس پیتا اور کہتا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے مسلمانوں کو اس سے قوم کے آؤٹپوٹ میں قوم کے جی ڈی پی میں گرامٹ آ جاتی ہے قوم کی پیداوار میں گرامٹ آتی ہے یہ بڑے ہونے کے بعد اور ریٹائر ہونے کے بعد روزہ رکھا جا سکتا ہے روزہ رکھنے کی انجازت نہیں ہے مسلم مقام حکمرانوں نے یہ کیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں انہیں کے ایجنٹ ہیں یہ ان کا طور طریقہ ہے سیکلرزم ان کا طور طریقہ ہے یعنی لادینیت ان کا طور طریقہ ہے ایتھزم ان کا طور طریقہ ہے کمیونزم ان کا طور طریقہ ہے الگی بی ٹی ان کا طور طریقہ ہے سب ان کے ایجاد کے وین فیمنزم ان کا طور طریقہ ہے کہ عورت کو یہ بات کہ وہ اس کو کیوں ماں کی شکل میں دیکھا جائے کیوں اس کو بی بی کے شکل میں دیکھا جائے وہ مرد کی طرح آزاد ہے جی طرح چاہے جنسی لذت پائے اور کسی کے بندھن میں نہ رہیں شادی نہ کریں بچے نہ جنیں یہ فیمنیزم کا پورا تصور ہے فیمنیزم کی بنیاد عورتوں کی حقوق نہیں ہے ویمنز رائٹ نہیں ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے طلبہ یہاں بیٹھے ہیں ان کی معلومات کے لئے فیمنیزم کا مطلب عورتوں کی حقوق کی لڑائی نہیں ہے فیمنیزم بنیادی طور پر عورت کو ماں اور بیوی کے شکل میں نہیں دیکھنا اور جنسی طور پر اسے آزادی ہونی چاہیے جیسے کسی مرد کو ہو اور وہ بچے نہیں جنے گی وہ آزاد رہے گی معاشرے میں یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ پورا فلسفہ ڈیویلپ ہوتا ہے دینائل آف مدر ہود بیسیکلی اس کا فاؤنڈیشن سٹون ہے یہ ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں میں عام کیا گیا مسلمانوں کے ممالک کو کیپچر کیا گیا چودہ پندرہ علاقے خزقستان، آزربائیجان، ترکمانستان یہ سارا علاقہ سمرقہ، بقارہ جدر آتا ہے یہ سب ایک زمانے میں کمیونس نے اس پر خبزہ جمع لیا اور ان کی ملت پر، ان کے تصور پر ان کے طور طریقوں کو مسلمانوں پر تھوز دیا گیا، مسلط کر دیا گیا تو یہ ان کا طور طریق ہے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا یاد رکھو کہ کبھی بھی وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں جب تک کہ تم ان کے طور طریقوں کی اتبانہ کرو ان سے کہو، اعلان کرو قُلْ اِنَّ حُدَى اللَّهِ هُوَ الْحُدَى جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی اصل ہدایت ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے لئے نہیں ہے زندگی کا اگر کوئی راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام قرآن میں نازل کرتا جو ہدایت ہے اس ہدایت کے ہم اتباع کرتے ہیں اور تم جتنے بھی روشن قیال ہو جاؤ تم جتنے بھی پورورڈ لکنگ ہو جاؤ مارڈن بن جاؤ جو کچھ بن جاؤ لیکن ہمارے نزدیک کو سارے قیالات فرصودہ خیالاتیں ردی کی ٹوکری میں دالنے کے لائے خیالاتیں اگر ہدایت ہے رہنمائی ہے سیدھا راستہ ہے تو صرف اللہ کا دیا ہوا ہے قل اِنَّا هُدَى اللَّهِ ہُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ اتَّبَعَتَ اَحْوَاءَهُمْ رسول اللہ سے ایڈریس کیا گیا لیکن اصل میں یہود و نصارہ کی طرف ہے کہا رسول اللہ سے اگر آپ نے اتباع کی احواءہم ان کے خواہشات کی اس بات کے بعد کہ آ گیا تمہارے پاس من العلم علم میں سے وحی میں سے جو بات آ گئی روشنی آ گئی قرآن آ گیا اس قرآن کے آنے کے بعد العلم کے آنے کے بعد زندگی کا راستہ آنے کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اتباع کی مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيْهِ وَلَا نَصِير اللہ تعالیٰ کی علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہوگا نہ تمہارا مددگار ہوگا یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے امتِ مسلمہ کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے جب تک قرآن پر قائم رہیں گے اور جب قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف اتباع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے مددگار نہیں ہے آج امت کی صورتحال یہ ہے سوادِ عظم یعنی بہت بڑی مجورٹی آج مسلمانوں میں سے یہی سمجھتا ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے دنیا کے بات سیاست کی بات معیشت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مسجد میں بات نہیں کرنی چاہیے اگر لوگ کہیں کہ سیاسی نظام معاشرین نظام اسلام کی مطابق ہونا ہے تو ان پر الزام دھرا جاتا ہے ان کی بات نہ سنو وہ سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں اور خود ان کے بڑے بڑے علامہ ہوں گے جو ممبرہ پارلیمنٹ بن جائیں گے لیکن ان کے دین پر تقویٰ پر کوئی آنچ نہیں آئے گا مگر الزام ان پر ہوگا جو اگر دین میں سیاست معیشت سماج کی بات کریں گے تو کہیں وہی ہیں سیاسی جماعت کے لوگ ہیں سیاسی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں نے عملا دین کو علیک دنیا کو علیک تقسیم کر رکھا جو ہمارے سیکلر لیڈر ہیں انہوں نے دنیا کو پکڑا دین کو چھوڑ دیا اور جو دیندار طبقہ ہے انہوں نے دین کو پکڑا اور دنیا کی نظام کو کافروں کے حوالے کر دیا قرآن کے مطابق وہ سیاست معیشت قرآن کی مطابق تعلیم قرآن کی مطابق انٹرٹینمنٹ قرآن کی مطابق ساری چیزیں وہ نہیں اس کو چاہتے دین کو پکڑ لیا دنیا کو چھوڑا اور سیکلر لیڈروں نے دنیا کو پکڑا دین کو چھوڑ دیا آئیٹیمنٹلی دونوں جو سیکلر نظرحی کے علم بردار ہو گئے قرآن نے کہا کہ اگر تم نے ان کے خواہشات کتنی واقعی تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نہ مدد ملے گی نہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی تم کو ملے گی اللہ کی سرپرستی اور مدد اس وقت ملے گی جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہدایت پر تم قائم رہو اس کے بعد فرمائے اللہ دین آتائناہم الكتابہ ان لوگوں کے جن کو ہم نے کتاب دی یطلونہ حق تلاوتی تلاوت کرتے ہیں کتاب کی یہاں تک کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں انہیں بنی اسرائیل میں سے جو صلحہ ہیں جو اچھے لوگ تھے جو ان کے اچھے علماء تھے ان کی تعریف کی یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جب بھی کرتا ہے تو جنرلائز نہیں کرتا ان میں سے ایکسپشن کو نکال کر واہر بتاتا ہے ان میں سے اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں یہود میں بھی اچھے لوگ پائے جاتے ہیں آج بھی پائے جاتے ہیں نسارہ میں اچھے لوگ پائے جاتے ہیں آج بھی پائے جاتے ہیں اس ملک میں بھی ایک طبخہ جو مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے انہی ذات پاتھ میں سے مسلمانوں کو اور حق کی بات کرنے والے انسانیت کی بات کرنے والے ان میں سے بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں ہمیشہ اچھے لوگ پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اولائی کا یؤمنون بہی یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے یہ پیشنگوئی ہے آگے اگر اس کتاب پر ایمان لائیں گے وہ گھاٹے والے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اس کے بعد یہ آیت اس سے پہلے گزر گئی ہے کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت دی اور میں نے تم کو دنیا جہاں والوں پر فضیلت اتا کی وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا ڈرُو اس دن سے جبکہ ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلِ اور نہ ہی کسی سے معابضہ لے کر اس سے چھٹکارہ ملے ایسا ہونے والا نہیں ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَا اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آنے والی ہے یہ اصول ہے شفاعت اگر کام آئے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ورنہ جو سٹینڈنگ پرنسپل ہے وہ کسی کی شفاعت کے بھروسے پر انسان کو نہیں جینا چاہیے اپنے عمل کے بھروسے پر جینا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے لیکن عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے تو کہا کہ کسی کے شفاعت کام نہیں آئے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی چونکہ یہ آیت اس سے پہلے گزر گئی اس میں اس کی تشریف نہیں کر رہا ہوں پھر آگے فرمایا گیا وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِمَا رَبُّهُ بِقَلِمَات اور جب آزمایا عبراہیم کو رَبُّهُ اس کے رَبْنَے بِقَلِمَات بَاسْ بَاتُوْمَن فَأَتَمَّهُن اس میں وہ پورا اترا یہاں سے ایک سبجیکٹ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے تو حضرت عبراہیم کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو باس باتوں میں اور وہ پورے اترے تعالیٰ انی جائلوکا لننا سی امامہ کہا انی میں جائلوکا تجھے بناتا ہوں لننا سی لوگوں کے لئے امام یعنی لوگوں کا میں تجھے امام بناتا ہوں قالا ابراہیم نے کہا وَمِن دُرِّيَّتِ کیا یہ امامت کا رتبہ کیا یہ امامت کا منظر کیا یہ امامت کا درجہ میری ضروریت بھی ملے گا کہا اللہ تعالیٰ نے لا ینا لو نہیں پہنچے گا احد الظالمین میرا جو احد ہے میرا جو وعدہ ہے کہ میں تم کو امامت دوں گا دنیا کا لیڈر بناوں گا اور لیڈر آف دی نیشنز تم کو بناوں گا یہ میرا وعدہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ کتابِ الٰہی سے کھلوار کرنے والوں کے ساتھ خدا کی حکم آنے کی باوجود دیدہ دلیری کے ساتھ اسے ٹھکڑا دینے والوں کے لئے یہ میرا احد میرا وعدہ نہیں ہے وَإِذْ جَعْلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَّاسِ وَإِذْ جَعْلْنَا اور جب ہم نے بنایا الْبَيْتِ کعبت اللہ کو مَثَابَةً لِلْنَّاسِ لوگوں کے لئے مر جا لوگوں کو رجوع کرنے والا گھر ہم نے بنایا وَإِمْنَا اور امن کا مرکز بنایا وَاتَّقِدُو تم پکڑو اسے مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِمَا مَقَامِ عِبْرَاهِيمِ کو مسلح نماز کی جگہ بنا لو وَأَحِدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا اِلَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ عِبْرَاهِيم سے اور اسمائل سے وعدہ لیا یہ احد لیا انتہیرا یہ کہ وہ پاک رکھیں گے بَيْتِ میرے گھر کو لِتَّعَيْبِين تماف کرنے والوں کے لئے وَالْعَاقِبِين احتقاف کرنے والوں کے لئے وَرْرُقِعِ السُجُود اور نماز پڑھنے والوں کے لئے رُقُوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو پاک صاف رکھا جائے پہلے میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی تشریح میں آتا ہوں وَإِدْ قَالَا عِبْرَاهِيمُ اور عِبْرَاهِيم نے کہا رَبِّجْعَلْحَاذَا بَلَدَ اے پروردگار بنا دے حَاذَا بَلَدَ اس شہر کو آمِنہ امن والا شہر بنا دے وَرْضُقْ اَحْلَهُ اور اس میں بسنے والوں کو رزق اتا فرما مِنَتْ تَمَرَاد پھلوں کا رزق اتا فرما مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور آخر پر آخرت پر ان کو پھلوں کا رزق اتا فرما اللہ نے کہا امامت کے لئے لازم ہے ایمان ہونا رزق دینے کے لئے ضروری نہیں ہے ہم ایمان والوں کو بھی رزق دیں گے اور ایمان نہیں لانے والوں کو بھی رزق دیں گے حضرت ابراہیم تھوڑا سا جو ہے جب اللہ سے پوچھا کہ میرا عہد کیا میرے بات سب کے لئے یہ منصب ہوگا تو اللہ نے کہا کافروں کے لئے نہیں ہے ظالموں کے لئے نہیں تو اب دوسری دعا میں انہوں نے کہہ دیا کہ صرف ایمان والوں کو رزق اتا فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا ہم بھی اس کو اس دنیا میں تمتو کرنے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے اس کے بعد ایک عذاب کی طرف ان کو لوٹا کر لے جائیں گے و بیصل مسیل اور بہت ہی برا جو ہے ان کا لوٹنا ہے فائد یرفہو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم ابراہیم القواعدہ فاؤنڈیشن من البیتی قابط اللہ کا فاؤنڈیشن جب اٹھا رہے تھے و اسماعیل اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ تھے رب بنا انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب تقبل منہ ہم سے اس نیکی کو قبول فرما انہ کا انتہ سمیع العلیم تو سننے والا بے شک اور جاننے والا ہے رب بنا اے ہمارے رب و جعلنا بنا مسلمینی ہم دونوں کو مسلمان لکا تیرے لئے و من دریتنا اور ہماری اولاد کو ابراہیم اور اسماعیل سے جو اولاد پھیلے گی ان کو بھی مسلمان بنا امتم مسلمتا لک تیرے لئے امتم مسلمان بنا ان میں سے ایک امت کو اٹھا و ارنا مناسکنا اور ہم کو سکھا وہ مناسک وہ طور طریقی عبادت کے وَتُوْ عَلَيْنَا ہم پر تو ہماری طرف تو متوجہ ہو جاؤ اِنَّكَ أَنْتَتْتْتْوَابُ الرَّحِيمُ تو بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے رب بنا اے ہمارے رب وَبْعَسْ بھیج فِیْهِمْ ہم میں سے ہماری جو اولاد ہونے والی ہے رسول رسولم منہم ان میں سے ایک رسول بھیج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا ہے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ جو ان پر پڑھ کر سنائے آیاتِكَ تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ اور ان کو سکھائے تیری کتاب وَالْحِکْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرے اِنَّكَ أَنْتَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو عزیز بھی ہے اور بڑی حکمت والا ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت باتیں آئیں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالی نے یہاں اٹھایا بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ مسلمان جو پلٹ کر آ جائیں تمہاری ملت کی طرف مسلمان کی بنیاد پر ہے حضرت عبراہیم کی ملت پر ہے حضرت عبراہیم کے دور طریقے پر ہے ابراہیم علیہ السلام کون تھے پھر ان کا تذکرہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض آزمائشوں سے گزارا تو ان آزمائشوں سے وہ گزرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا درجہ آتا کیا وہ امامت کا منصب حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عساق یا خوب اس کے بعد ان کے اولاد میں یوسف اس کے بعد وہ امامت کا درجہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا پھر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ آئے اس کے بعد پیدر پہ نبی اور انبیاء آتے رہے یہ سلسلہ طویل چلتا رہا لیکن اس کے بعد جب تم نے وہ رویش اختیار کی جو آج تم کس مقام پر پہنچا گئی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیضہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاہ اسماعیل کے اولاد میں سے ہم ایک نبی کو اٹھائیں گے اس لیے کہ دعا کی تھی ابراہیم نے جب کعامت اللہ کی تعمیر کی اس وقت ان کی دعا تھی اس دعا کو آج ہم قبول کرتے ہیں یعنی یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابراہیم کو دعا کیے ہوئے دھائی ہزار برس ہو چکے اس لیے بند مومن کو کبھی اپنی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے دعا ہم کر جاتے ہیں اپنی اولاد کے لئے دھائی ہزار برس کے بعد میں اللہ تعالیٰ دعا خبول کرتا ہے ہماری زندگی چھوٹی ہے اللہ کے نظرے تو دھائی ہزار برس کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے خبول کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختصار کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں بھیجا عراق کی قوم نے ٹھکرا دیا آپ کو اٹھا کر گڑے میں آگ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا وہاں سے نکل کر چلے ان نظاہی بن الاربی صحیح دین میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے راستہ دکھائے گا نکل کر آگئے پلسطین میں آئے پلسطین میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے چار بیٹوں کو چار جگہ اتین کیا یہ آپ کو نئی بات ہوگی دو ہی بیٹوں کے تذکرہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس زمانے میں دو شہرائیں تھی دو جو ہے انٹرنیشنل ہائی ویز تھے ٹریٹ کا روٹ تھا ایک روٹ تھا عراق سے جاتا تھا مصر کی طرف انہیں ہاریزانٹل اگر میپ میں دیکھیں گے تو ہاریزانٹل رائٹ سے چل کر لفٹ کی طرف تھوڑا سا ڈاؤن ہو کر جاتا ہے عراق سے چل کر یہ راستہ گزرتا ہے اور اردن سے ہوتے ہوئے پلسطین سے ہوتے ہوئے مصر تک یہ ٹریٹ کا ایک راستہ تھا دوسرا ٹریٹ کا راستہ تھا یمن مکہ مدینہ مدین ہوتے ہوئے پھر جوڈان سے ہوتے ہوئے ملکشان تک جاتا تھا تو یوں ایسا گویا کہ ٹی ٹی جیسے انگلیش کا ٹی لکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو کراس کریں تو یہ ٹریٹ کے روٹس تھے انٹرنیشنل روٹس حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے چار بچوں میں سے ایک جگہ اسماعیل کو مقرر کیا ایک جگہ اسحاق کو رکھا ایک جگہ ان کا ایک اور بیٹا تھا مدین کو رکھا ایک جگہ ان کا ایک اور بیٹے کی طرح تھا لوت علیہ السلام تھے ان کو جو ہے وہاں اردن کے پاس رکھا چار لوکیشن میں آپ نے اپنے چار بچوں کو چھوڑا یہ خیال تھا کہ انٹرنیشنل پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنے رسالت کا انٹرنیشنل پلان بنایا دنیا میں پہلے رسول ہیں آپ کا مشن انٹرنیشنل تھا اور انٹرنیشنل لیول پر امپیکٹ کرنے کے لئے آپ نے ٹریٹ کے راستے میں چار جگہ چار بچوں کو بٹھایا اور یہ بھی خیال تھا آپ کا کہ اگر ہمارے بچے ٹریڈرز بنیں گے بزنس مین بنیں گے تو روزی روٹی کا بھی انتظام ہوگا اور دعوت دین کے لئے بھی زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے بچے نکال سکتے ہیں یہ آپ کا خیال تھا اس لئے ٹریڈ کے راستے میں بٹھایا ٹریڈ کرتے تھے اس زمانے میں کیا تھا ایک ٹریڈ دو ٹریڈ اگر کر لیں تو سال بھر کی روزی روٹی کما لیتے تھے جاتے تھے سفر بھر کما کر لے آتے تھے باقی سب زندگی دین کے لئے لگاتے تھے چار جگہ چار بچوں کو بٹھایا چار کعبہ بنایا حضرت ابراہیم نے قرآنہ طریقہ تھا کہ یہ جو گمراہ خوامیں تھی وہ کرتے تھے کہ ایک پلر بوسٹ جو ہے سٹون کا نصب کرتے تھے اور اس کے آگے ڈنڈوز بجاتے تھے خدا سمجھ کر ایک پتھر نصب کرتے تھے حضرت ابراہیم نے کیا کہ ان سے مختلف پتھر کی دیوار سے ایک چوکور کمرہ بنایا سکوائر چوکور کمرہ بنایا اور کعبہ بنایا ایک کعبہ یہاں بنایا اور تین مسجدیں کعبہ نام اس کا ہے باقی تین مسجدیں جو عبادت گاہیں انہوں نے بنائیں ایک وہاں فلسطین میں بنایا جو آگے چل کر جو بیت المقدد بنا ایک جو ہے مدین میں بنا اللہ تعالیٰ کی حکمت و مسجدتی دنیا سے ختم ہو گیا اور ایک حضرت علوت علیہ السلام نے بنایا یہ چار مقامات پر اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لئے مسجد کا ہونا ضروری ہے مرکز ہے مسجد مسجد کے ذریعے سے اسلام کی دعوت عام ہوتی ہے چار مسجدوں کو انہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ کی مشیعت اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسماعیل جس مسجد میں ساتھ رہے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جو ہے اپنا مرکز بنا دیا یہ شرف ان کو دے دیا باقی تین مسجدوں جو ہے اس میں سے دو تو معلومینی لوگوں کو کہاں آئے یہ حضرت ابراہیم نے انٹرنیشنل دعوت کا ایک بڑا مہا پلان نقشہ بنایا اب اس کے بعد وہ چل کر آئے بیوی کو اور بچے کو لے کر آئے مکہ میں مکہ اس وقت وادی غیر زی زرعہ یعنی کوئی گھاس پوس بھی نہیں اکتا ایسا جو ہے ایک علاقہ تھا ایسا چٹیل میدان تھا وہاں آئے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انہوں نے دوسری جو کہا کہ حضرت ابراہیم جو کعبہ بنائے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے چوتھے ہیں چوتھی مرتبہ کعبہ انہوں نے بنایا سب سے پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بنایا سیدھے عرش کے نیچے جب دنیا بنی اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پران کہتا دنیا میں انسانوں کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ بکہ میں ہے یعنی مکہ کی وادی میں پران کا کہنا ہے پہلا گھر یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کتنے انبیاء ہے کتنے انسان آئے تو ان کے لیے سب سے پہلا گھر تو حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بنایا فرشتوں کے بعد پھر وہ گر گیا تو تیسری مرتبہ حضرت شیث علیہ السلام نے بنایا اور چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم جب آئے تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے وہ فاؤنڈیشن بتایا جہاں پہلے کعبہ رہا کرتا تھا ہزاروں برس پہلے حضرت شیث نے جو بنایا تھا اور نہ ستوانے کے نہ شیف افراس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا تھا تو وہ جگہ کو لوکیٹ کر کے وَعِذْ بَوَانَا لِبْرَاہِمَا مَكَانَ الْبَیْتِ قرآن کہتا ہے بَوَانَا کا مطلب وہی ہے کہ وہ جو فاؤنڈیشن کی جو جگہ ہے وہ ہم نے بتایا ابراہیم کو مکان الْبَیتِ مکان اس کا جو لوکیشن ہے وہ ہم نے دکھایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر کعبت اللہ کی تعمیر کی بہت محبت کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا دونوں باپ بیٹا مل کر کرتے تھے اب بیٹا پیارا تھا گیارہ بارہ سال کا بچہ بہت اچھا ہوتا ہے بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر کام کرنے والا وہ پتھر لالا کر اببا کو دیتا تھا اور باپ جو اسے کعبہ بناتے تھے دونوں مل کر بناتے تھے گارہ جو ہے وہ گارہ لگاتے تھے اور دیوار اٹھاتے تھے حضرت ابراہیم نے جو کعبت اللہ بنایا وہ سات فیٹ ہائٹ تھا اس سے زیادہ نہیں اب 33 فیٹ ہے 33 فیٹ والا نہیں تھا کعبت اللہ وہ صرف سات فیٹ کا تھا تین چار فیٹ تک انسان اپنے آپ سے پتھر رکھ سکتا ہے تین چار فیٹ کے بعد اوپر اگر پتھر رکھنا ہو تو آج کے زمانے میں یا تو ہم سٹول اس طرح کے کوئی استعمال کرتے ہیں یا اس کا فولڈنگ کہتے ہیں ساروے کہتے ہیں اس پر چڑھ کر میزن کیا کرتے ہیں پھر دیوار اٹھاتا ہے چار فیٹ سے اوپر ہو جائے اب انہوں نے سات آٹھ فیٹ کا کعبہ بنایا سات فیٹ سے تھوڑا سا زیادہ تو وہ کعبہ بنانے کے لیے ایک گول پتھر تھا اس پتھر پر آپ چڑھے ہو گئے بیٹا اٹھا کر پتھر دیتا حضرت ابراہیم رکھتے جاتے اور گارہ جو ہے وہ پتھر پر بھی پڑتا تھا اور جب تعمیر کرتے تو راؤنڈ اس طرح سے گھوماتے تھے پتھر کو یوں رکھتے یوں دیوار اٹھاتے پھر ایسا لے جاتے دیوار اٹھاتے پھر ادھر سے لے جاتے دیوار اٹھاتے پھر لاتے دیوار اٹھاتے اس طرح سے وہ گھوماتے رہے گھوماتے رہے جب کعبہ تلنا پورا مکمل بن گیا تو بابے کعبہ کعبہ تلنا کا جو دروازہ ہے وہاں آپ نے پتھر کو چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے کعبہ بن گیا جب وہ اتر گئے تو گارہ پڑھنے کے نتیجے میں سمنٹ مورٹر جسے کہتے ہیں اس کے نتیجے میں پیر اٹھانے گئے پیر کے نشانات اس پر بیڑھے کوئی بھی آدمی کہیں بھی کام کرتا ہے میرسن یہاں بھی کام کرتا ہے تو پیر اٹھانے کے بعد تو اس کے نشانات بیڑھ جاتے ہیں چونکہ اس کے پر گارہ پڑھتا رہا وہ پتھر پر دو پیر کے نشان بھی حضرت ابراہیم کے بن گئے اب کہا کہ وہ پتھر کو جہاں چھوڑا انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے جب چھوڑا تو انہوں نے کعبت اللہ سے ایک تین فیٹ چار فیٹ دور میں پتھر کو کھسکا دیا چونکہ باپ بیٹے کو تواف کرنا تھا دونوں نے پہلا تواف کیا پھر کہا اللہ تعالی نے کہا ازان دو حج کے لیے تو کھڑے ہو کر کعبت اللہ بننے کیا تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے ازان دی وقت ہو رہا ہے اس لئے میں بہت اختصار سے کام لے لوں گا حضرت ابراہیم نے ازان دی اس کے بعد انہوں نے تواف کیا جائے میں پتھر کو چھوڑ دیا کہا ابراہیم نے جو پتھر پر کھڑے ہو کر کعبت اللہ کی تعمیر کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا متورد اور اتنا پسندیدہ ہے کہ کہا کہ قیامت تک اسی جگہ کو تم مسلح بناو نماز وہیں پڑھو آج حرم میں وہیں امام کعبہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں پانچ وقت کی فرض نماز وہیں پڑھائی جاتی ہے اور صرف ویتر میں کسی اور جگہ پڑھاتے ہیں یہ ساری تراوی میں تراوی کو چھوڑ کر باقی سب نماز اسی پتھر کے بعد اب یہ ہوا کہ وہ پتھر جو ہے ہاجیوں کو ڈسٹرپ کرتا تھا جاہیلیت کے زمانے میں تو اس زمانے میں لوگوں نے اس پتھر کو ڈھکے ایل کر تھوڑا اور پیچھے کر دیا کم از کم بیس فیٹ پیچھے کر دیا لیکن اصل جہاں چھوڑا اسی جگہ آج مسلح رکھ کر نماز پڑھاتے ہیں اب جو ہے مقام ابراہیم کے نام سے ایک پلر اور ایک کیج ایک پنجرہ ہے گولڈن کلر کا اس کے اندر دو پیر کے نشانات تھیں وہ اورجینل نہیں ہیں وہ اپنے شال کو اپنے ٹبل کو اس میں لپیٹتے ہیں بوسا دیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں حالانکہ مقام ابراہیم کی جگہ دوسری ہے یہ تو سمبولیک ہے یہ بیس فیٹ جو پیچھے ڈھکیل دیا گیا سمبولیک ہے اور ایون وہ پاؤں کے نشان بھی جو ہے وہ سمبولیک ہے اورجینل نہیں ہی وہ تو وہاں جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل یہ پسند آیا کعبت اللہ کو بنانے کا کہا اس کو کعبت اللہ کے اس جگہ کو جہاں پتھر چھوڑا گیا اس کو تم مسلح بناو نماز کی جگہ بناو تو تا قیامت اسی جگہ نماز پڑھا ہی جاتی ہے تو آج کے لئے اتنی باتیں کافی ہیں کل ایک اور بات جو حضرت ابراہیم نے دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اُس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین